اکیل کا سید فخر الزاکرین جناب زاکر عطا حسین مہاجر صاحب آف سناوہ اور ان کے بعد بحر المصحب دربن عداب جناب زاکر سید شفقت عباس بخاری صاحب آف چاندنا صداد اور ان کے بعد سید الزاکرین شائر علی مران شہداد سید علی رضا بخاری صاحب آف داود خیل تشریف رکھئے گا یہ دو سطریں قبلہ صاحب سے پہلے علی کا دل اور زہرہ کا چین راضی ہو علی کا دل اور زہرہ کا چین راضی ہو یہ لازمی ہے کہ شاہِ مشرقین راضی ہو بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے نماز اس کی ہے جس پہ حسین راضی ہو تشریف لاتے ہیں زینت الزاکرین فخر الزاکرین جناب زاکر عطا حسین مہاجر صاحب آف سناوان عطا حسین مہاجر صاحب آف سناوان عطا حسین مہاجر صاحب لوگ عطا حسین وادی字 علی محک ring عطا حسین ورous عطا حسین عطا歌 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حسینیت زندہ بات جزیدیت جزیدیت اہل بید دشمنت اللہ بر محمد والی محمد سلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم دعا ہے خدا اللہ علیہ وسلم مالکِ عرض و سما رازے کی کون و مقام بزرگ و برطن اللہ کریم رحیم اللہ ستار جبار اللہ محمد والی محمد در نبی قلاتِ وکھرا اللہ بانی مجلس تھی تمام ترمین اور تمام نوکری قبول و منظور فرماوے لیں بانی مجلس تھی جتنے بزرگ عزیزی فانے یہاں تکوچ کرگن ذکر دا صدقہ مالک سارے اندی بخشش فرماوے لیں بانی مجلس تھی گھارج جو کمیاں ہیں میرے سخیدی لاجد حج کاجدہ صدقہ مالک پوریاں فرماوے ہیں بانی اندہ اتفاق اتحاد پیار محبت مالک قائم و دین رکھے تو سام سام سارے اندے جتنے بزرگ عزیزی فانے جہاں تو کوچ کرگن ذکر دا صدقہ مالک سارے اندی بخشش فرماوے لیں تو سام 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 سارے اندے گھارج جو کمیاں ہیں میرے سخیدی لاجد حج کاجدہ صدقہ مالک پوریاں فرماوے جو میرے زمیں دعائیں ہیں میرے سخیدی لاجد حج کاجدہ صدقہ مالک ساریاں پوریاں فرماوے لیں مالکی سخت دورچ ہر شریف دی عزت محفوظ رکھ لیں خصوصی دعائیں میرے مالک سارے پوریاں قد جلد ظہور فرماوے حادی مادی جلد ظہور فرماوے حجت القائم جلد ظہور فرماوے عشقِ عبو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ حکم دی تعمیل ہوگی وعدہ وفا ہو گیا حضور نے زیارتہ نصیب ہو گئی ہیں بہت عالی اندازت رنگت شین شادِ عشق دی نماز تمام پڑھنالیں ادا کر گئے اصل کوشش کر دیں انشاءاللہ کریں صحیح معنی ادا ہو جا گئے عشقِ عبو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ عشقِ عبو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ تو پھر کس چیز کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ بشم بشم بہت سلجے لوگ برے چنے ہوئے موتی چونکہ مولا حضرت امام حسین دی مجلس اچھا ہوندہ ہی ہوئے جیڑا سائیاں دا نظر منظور ہوندہ ہے دنجھے بندے دے مقدر اچھا اچھاں قدوں ہیں بولو جتنا کہ جی میں بولو جستنا بولو بندے دا اپنا اپنا مزاج ہے اپنی اپنی مرضی ہے چونکہ جی تھے ذکر حسین ہوندہ ہے یہ تھا ذکر امام حسین علیہ السلام ہوندہ ہے وہ جنت ہوندی ہے جنت ہے چھا ہر بیٹھے بندے نو اختیارات ہوندہ وہ جی میں بہو ہے وہ دے تو کوئی پابندی نہیں جنت ہے چھا جی میں مرضی بندہ بہتے قرآن دی قسمیں جنت ہے یوں جتے ذکر حسین ہاں یہ جنت نہ ہوندی تو بندے کدے دے چھاڑ گئے ہوندے تھوڑے جلس آدے ہوئے چھا مجلس آدے ہوئے چھا ماتمہ دے ہوئے چھوڑے بندے شہید کیتے ہیں دے لوک کا نی انہ کو خوف ہوئے راز پھیلا دیتا نہیں بھی در جاننے بندے جنن اسے ایدر موں ہی نہ کرنا آتی جنت نہ ہوندی دے بندے کافی چھاڑ جاندے کوئی نہ ہوندہ ایدر بندے جی میں سلسل آئی جاندے آئی جاندے آئی جاندے آئی جاندے جی میں جی میں بندے شہید کیتی جاندے جو بندے بھی جاندے جنہ جنہ رکو آڑ جاؤ آڑ جاؤ آڑ جاؤ نہ جاؤ ایدھر نہ جاؤ جنتی ایدھر ایدھر جائیے ہو تُس ہی جاؤ عشقِ ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ کس چیز کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ جنت کے وارثوں سے اداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین کہتا رہوں گا جوش مودت میں یا حسین کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین کہتا رہوں گا جوش مودت میں یا حسین دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی اسلام نے کہا تھا مسئیبت میں یا حسین بسم بسم یا علی بسم اسلام نے کہا تھا جی میں پھر پڑھ دیں میں پھر پڑھ دیں کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین کہتا رہوں گا جوش مبدت میں یا حسین دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے دینست حسین دین پناہ دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی اسلام نے کہا تھا مسئیبت میں تو کڑے اسلام تھے جنہیں یا حسین آکھیں اسے تھے نہیں اسے تھے نہیں تو اسے ہوں تھا تو پھر ادر کیوں ہوں تھا اسے تھے نہیں تو ہورتے ہیں جنہیں یا حسین نہیں آکھیں یہ جڑا اسلام ہے جڑا اللہ نے بھیجے ہے تو نبی نے پہنچایا ہے تو علی نے دسائے ہے وہ اسلام ہے جڑا شکر گزار حسین تھا تو تے تے ہور کوئی لئی پھر نہ ہے اببا لگا پھر ہے اب مسلمانوں کو عزت کا جلال آیا ہے اپنی کھوئی ہوئی غیرت پہ ملال آیا ہے دربدر آل محمد کو پھرانے والوں آج توہینِ رسالت کا خیال آیا ہے بہت شکریہ آج توہینِ رسالت کا آج بینر لگے ہیں انہیں باقی کھوئی نہیں عزمتِ رسول پہ جان بھی کروان ہے بینر لگے ہیں انہیں باقی کھوئی نہیں وہاں سانو ویک رسول نے فرمایا حسین میرے وچوئے میں حسین وچوئے مسی بیک حسین دے دردے گدا گر تے نوکر کیویں بنے پھر تو جیویں جیویں ماری جاننا ہے وہ میں مجلسہ بدی جانا ہے ایک قضادار شہید ہو جانتے او دے مرن تے ماتم تے مجلس او دے کل خانی تے ماتم تے مجلس او دے چلیس میں تے ماتم تے مجلس او دے بریہ نے دی سال تے بعد مجلس تو مکائی جاننا ہے حسین گئے چڑی جاننا ہے یہ جو موت نو گال لال آکے تھے حسی جاننا ہے تاں وجہ پتا نہیں لگیا بسی بار سانگھ لے ہیں اب تو پھر در ہے جتے پھر نہیں راضی رہے اعوذ باللہ اسمیر علیم من الشیطان اللین رجیم بسم اللہ رحمہ 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 مارن تعالی الحمدللہ رب العالمی مغلق عقبات للمتقین سلاحات والسلام والاشرف الانبیاء والمرسلین بسم اللہ اللہ کیلہ فی شانہی ومار ارسلنکا اللہ رحمتل العالمین بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کے ذاکر ذاکر کرتا ہے بے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کی بقا کے لیے یہ گھر ہوا تبا بسم اللہ 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 چار سالوں دی دھی بابے رو چاوان گئی بچاوان گئی ویدہ مکیڑا بندہ جیڑا بندہ پرسان دی دہ چار سالوں دی دھی خیام چو مقتل تا گئی تماچے جھلے دی گئی جھنکا جھلے دی گئی بابے دی گول وانی گریے بابے دی گردن تے گردن راکے ظالم نو آدھیے رلے خنجر چلا میں دے باد چوکھا جیوڑا ہے ظالم دے بچے ہیو جا ظلم کی تائے زمین تے جھاڑ گئیے وات ماندر یا دوڑے کے آدھیے چاچا غازی پیا سایاں کاد کاد ہائیو کتال کریں دائے مانے پیوکوشی میں اے رکمینہ ہار سراب تے تہرہ سونا پرسا ہو گیا ہے ہر اکدہ وضو ہو گیا ہے منی ایس نہیں منی بابے تس ہی آئی ظالم دے بچے زرما شروع کی تیا ہے خنجر چاہتھ چا بھائی آس رو جو سندا ہے ظالم دے بچے نے خنجر چھوڑا ہے زمین تے سٹیا ہے ایک ہاتھ چاہتھ ما شوما دے دوئے ہاتھ نہ پلائیس بیا ہاتھ اس پہ غیرت کتے شمر پہ غیرت نے حسین دیاں ظلفان جا پایا ہے آخر دھی آئی دھا مار کہا دیئے ہاتھ کتھ میں نے پیو دیاں آئیو ظلفان چوبہ شنداجوں اور جفادہ ہاتھ کتھ بلاؤ نے سائم راجیوں نے علی بادشادہ خالق راجیوں نے مولا بانی مجلس نو رنگلاوے مولا تسانسہ سارے نو رنگلاوے مولا بانی مجلس دے ویڑھے نو آباد رکھے علی بادشادہ خالق تسانسہ سارے نو کی شدہ محتاج نہ کرے سنا پرسا ہو گیا اکھان دا وضو ہو گیا اکھان دا غسل ہو گیا انہا ہنجوان تیہلی دیدھی موہر چلاوے تیرا میرا ذریعہ نجات بن گئیسے اس ذکر دا صدقہ شالہ مالک تسانسہ مولا بانی مجلس نو کی شدہ محتاج نہ کرے خصوصا بانی مجلس دے ویڑھے نو مالک آباد اشاد رکھے ہم گھر پہ لگاتے ہیں جو عباس کا پرچم پتہ ملوانی صدقہ جیو ہمیشہ مالک تنوں آباد رکھے کسی دا محتاج نہ کرے سنا استقبال ہو گیا سنا سرکار دے مسائب دا اس قبال ہو گیا ہم گھر پہ لگاتے ہیں جو عباس کا پرچم ہم گھر پہ لگاتے ہیں جو عباس کا پرچم اس شیر کی دہشت کا نظارہ ہی بڑھا ہے بہت مربانی بہت مربانی ہم گھر پہ لگاتے ہیں جو عباس کا پرچم اس شیر کی دہشت کا نظارہ ہی بڑھا ہے ہم گھر پہ لگاتے ہیں جو عباس کا پرچم اس شیر کی دہشت کا نظارہ ہی بڑا ہے ہم مست ملنگوں کو نہیں تیری ضرورت عباس کے ہاتھوں کا سہارہ ہی بڑا ہے ہم گھر پہ لگاتے ہیں جو عباس کا پرچم اس شیر کی دہشت کا نظارہ ہی بڑا ہے ہم مست ملنگوں کو نہیں تیری ضرورت عباس کے ہاتھوں کا سہارہ ہی بڑا ہے ابباس کے ہاتھوں کا سہارا ہی بڑا ہے ایک گلہ کھلا گیا آپ سیعہ کھلا کہلائے وفادار تو یہ احسان ہے اس کا سمجھاوانا دی لوڑ نہیں اتھے بیٹھے انہوں سمجھاوانا دی لوڑ نہیں انہوں دی سمجھے انہیں کہلائے وفادار تو یہ سرکار مولا غازی ابو الفضلالعباس کہلائے وفادار تو یہ احسان ہے اس کا ورنہ یہ تو پیکر ہے کہیں پہلے وفا سے بسم اللہ بسم اللہ کہلائے وفادار تو یہ احسان ہے اس کا ورنہ یہ تو پیکر ہے کہیں پہلے ورنہ یہ تو پیکر ہے اے تو علی وفا نے جیڑی تو میں ایک دو جنل کر دے پھرنے جیڑی وفا تو 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 میں واقف ہوں او وفا نہیں اے او تھوندہ وفادار ہے اے تھوندہ نہیں اے وفا ماں نہیں اے جیڑی تو میں لاب دے پھرنے نہیں کہلائے وفادار تو یہ احسان ہے اس کا ورنہ یہ تو پیکر ہے کہیں پہلے وفا سے جس نے کبھی توہید سے کچھ نہیں مانگا جس نے کبھی توہید سے کچھ نہیں مانگا اس نے ہی تو مانگا ہے عباس خدا سے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تینی چار بندے بے کے میں سننے نے وہی خوب پڑ گئے نے توسی بھی خوب سننے چونکہ اپنا اپنا مزاج ہوندہ ہے اپنا اپنا وقت ہوندہ ہے ہر بندہ سننے نا لے وستے بھی پڑھنے نا لے وستے بھی پڑھنے نا لے وی پڑھدہ ہے سننے نا لے وی سننے دے پڑھنے نا لے وی مجلس چھے سنن نا لے وی مجلس چھے پڑھنے نا لے وی مولا حضرت امام مسیندی مجلس چھے سنن نا لے وی مولا حضرت امام مسیندی مجلس چھے بس انہ دعا دے درمیان تفریق ہے ہی کوئی نہیں بس وہ پڑھنے نا لے وی پڑھی ٹھیک ہی جاندہ ہے سنن نا لے وی سننے ٹھیک ہی جاندہ ہے ضروری نہیں بھی ہارویلے ہی بندہ وہ لی جاوے ہیں نہیں جو اے تے نحائی مبہلا کیبلا میں کسیدہ پڑھوں سیدہ نے جی طرف ہوئی تے یہ تا سزاد بھی رہا ہے لو سیدن سائی تے ہیک جاگزہ بے تے میک اللہ بیچوں امتیاں تے کسیدہ جیسا محول جیسا وقت ہے نا جیسی وقت دی رفتار ہے جو میں نمی نمی ہوا آئے ایک بندہ بڑا شکریہ نہیں سیدہ سپیکر دا مولوی سی مسجد جریندہ سے تروز دعائیں مگے میرا اللہ کہتے میں نوں ہی سپیکر دے ماں میں تو کوئی میں ہی سپیکر دے بھائی کہ گلنہ شللہ کرتا لوگ سنو دے کوئی میری بھی گالگو البانبوم جان دی ہمالک نے سنوڑی سپیکر مل گئے سپیکر انہیں لے لیا مسجد ویچ فٹ کر لے فٹ کر کے انہیں میک فٹ کر کے لا کے سامنے کیتا تھے انہیں کر کے تے ہنگورا شنگورا مار مور کے انہیں نات شروع کی تھی انہیں نمی نمی واگنی ہے تی ہولی ہولی واگنی ہے نی تھنڈی تھنڈی واگنی ہے نی بودھنڈی تھنڈی واگنی ہے نی پورے دیئے بائے نی آخی نبی پاک تائیں روزے تی بلائے نہیں نے ملانگ قول ا μαگر دیئے پیسی کولے آگئے انہیں تھے پہلی ہے لوگ کا روزی تیری فریاد میں سن آخی نبی پاک تائیں روزے تی بلائے نہیں پتہ ہے ہی خرچہ کنہ ہونڈا ہے انہیں کہ خرچہ تے واہ ہوا سارا ہونڈا ہے تیرے کل کنہ ہے انہیں تھے میرے کل تز پانجر اپیہ انہیں کہ جئے پانجر اپیہ خواب مدینہ دے بھی اخدہ پر نہ رہے انہیں جی تھی ہے انہیں تھی کلی رہ رہے انہیں چلو جی ملانگ جی نراد ہوں مگر صفیر انا تبدیل کر لانگا پہلے دن سے نمی نمی وگنی پورے دیئے وائنی اکھی نبی پاک روزے تے بلائنی دن جنہ تبدیل کر لی اپنی جیب دی وجہ توں نمی نمی وگنی پورے دیئے وائنی اکھی نبی پاک تائیں آکے مل جائیں ملانگا پھر کولے جائیں انہیں کہ کال توں ہی گال بتا دیتی کال جان دا پروگرام سی آج سدن دا پروگرام سی تے بکول تیرے یقیدے دنے کلیاں تا نہیں ہونا صحابہ اکرام ہی نال ہونگے تے پھر کھانے پینے دا کبندو بس تیرے کل ہے انہیں کہ جار پانچ دی کالا تے میرے کل پانچ رو پیئے سنتی انہیں میں ادھی کے پہلی دو کر پیئے یہاں دی پی لئیے باقی میرے کل تے ہینی تے وہ نے آکے پھر تیرا کیے وہ نے آکے چلو میں نہ تبدیل کر لیں پہلے دن سے نمی نمی بھاگنی یہ پورے دیئے وائنی آکھی نبی پاک روزہ تے بلائنے دوسرے دن سے آکھی نبی پاک آکے مل جائیں انہیں خرچے دی وجہ دو تنگو کہ نہ تبدیل کتنی نمی نمی بھاگنی یہ پورے دیئے وائنی آکھی نبی پاک نہ آئے نہ بلائے مصافظر اے ان کی پتا اے ان کی پتا جو رسول نے کدھا ناکھ ہے جو حسین و منی و آنا منہ لحسین اللہ دیکھتے ہیں لوگاں دے کولے اللہ بھی ہو رہے لوگاں دے کولے اللہ بھی ہو رہے رسول بھی ہو رہے آل بھی ہو رہے یہ تو ہڑا سڑا نصیب ہے سن او اللہ ہے او اللہ دیسی مخلوق کا ہے جدا ولی علی ہے باکہ سیدھا سنو جناب کو سیدھا سنونا حق نبانا حق نبانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حق نبانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے یا حسین ہر زمانہ میرے حسین کا ہے یا حسین میرے سونڈا لیا سونڈ جی زیادہ شور نہیں بچا منا گلد پتہ لگے میں انہوں گلد سنا منی ہے حق نہیں پانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے کچھ سمجھا مردی لوڑنی ہر زمانہ میرے حسین کا ہے آج جو کچھ زمین سے اگیتا ہے آج جو کچھ زمین سے اگیتا ہے دانا دانا میرے حسین کا ہے یا وایسا ایسا افرام کی مردی اور مردی بایتا ہے جلدی جلدی جی جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بڑی مہربانی بہت شکریہ صدا جی ہو بہت بڑی مہربانی میں جلدی 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 نوکری سامینوں سنا منا چاہنا آج جو کچھ زمین سے اگتا ہے دانا دانا میرے حسین کچھ سمجھا سامن دی لوگ نے شیر کافی سارے نے جلدی جلدی سن دے آؤ جسے لہو کرے داد دے لئی پھر داد دے کے چپ کر گیا زیادہ داد نہیں تھوڑی داد دے رات سے دل جو یہ نکلتا ہے بڑی مہربانی نارا نارا مجبوری ہے جو شہنشاہ دے در بارچ میری عق کھل دی نہیں میں بس سرکاراں دے کرم نوویخ دا رہے نا تو کرم کر دے رہن دے میں کسی دا سنیاں سی گا غلامباس رتن کولو تو یقین مولا دے ممبر گوائے پیرو مرشدالاں میں نہیں آلے دکر ویک کیا سی بیوی بیٹھے نہیں چھوٹ بھی عادت ہی نہیں ہنوے کھاں ایک شیر سن لو بس ایک شیر سن لو ایک شیر سن لو باقی ایک شیر سن لو باقی چلو جھانے سارے اجازت دین دے پین خیروے شلک خیروے چلو رات سے دن جو یہ رات دی خیر منگی کر رات تینو ہر روز نماز سورج دین دی رات سے دن جو یہ ہوتا ہے مسکرانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہوا ہوا نا 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 کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے پھر وہ وہ رہتا ہے ہم ہم رہتے ہیں شیر پہ پڑھ دا جس کو کعبہ یہ لوگ کہتے ہیں جس کو کعبہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم رہتے ہیں گھر پرانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر بندہ درود پڑھ دا ہے کوئی ایسا بندہ نے جیڑا درود نہ پڑے اسی پڑھ دے اللہ ہم سولی علیہ محمد والے محمد دوجہ بندے پڑھ دے اللہ ہم سولی علیہ محمد والا آل محمد سارے پڑھ دے درود ہی نے تے بندیاں نے فیصلے کر چھڑے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت اسمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایڈا وڈا پنڈالے تیڈا وڈا مجمع ہے تی بین الوکوامی جلسہ ہے مجلسے تی بہت بڑا راش ہے تی بانیانے میں نو صدیہ بھی آسا نو مجلس سنا تی ممبر تی کھلو کہ سارے اتدار موجود ہیں تی میں اکھی جانا بھئی چلو ایڈا دی طرفو میں ذمہ داری شکلے نا یہ سارے رضی اللہ نے اے دیڑے دیڑے نام لین ہے نا یہ سارے رضی اللہ نے بقول تیرے چلو میں منی کھڑوتا ہوں اے رضی اللہ نے کہ کسی رضی اللہ تے درود نہیں منی کھڑا ہاں چلو سارے رضی اللہ نے میں کیوں کہوں رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ وہ کہتے ہیں خدا دن سے خفا رہتا ہے پورے قرآن میں حافظ قرآن بتا بھائی بسم اللہ نکل جائے تو کیا رہتا ہے بس اتنا تیرے بولنا کافی ہے کس سے رضی اللہ تے درود نہیں چلو اے سارے رضی اللہ نے تی اوہ وخا جیڑا درود آنا ہے کوئی وخا میں تیری تے مننی ہے کوئی وخا جی نہ تے پاڑنا اللہم سولے علا محمد والا آل محمد اوہ جیڑا فالا آل ہے اوہ وخا کےڑے نے اے تا نہیں نے چونکہ رضی اللہ تے درود نہیں علیہ السلام تے ہے اوہ لب تے دے نہیں لب دا تے فیر تے نمائند سنا جن پہ خال کی درود پڑھتا ہے جن پہ خال کی درود پڑھتا ہے وہ کھرانہ میرے حسین کا ہے بڑی مہربانی بہت شکریہ حالے نہیں حالے نہیں بہت بڑی مہربانی بہت بڑی مہربانی بہت بڑی مہربانی جس جگہ ہر بنائے جاتے ہیں آئے 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 جس جگہ ہر بنائے جاتے ہیں جس جگہ جس جگہ حرب بنائے جاتے ہیں کار کھانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے جس کی خاطر یہ کائنا تو بنی جس کی خاطر یہ کائنا تو بنی بس وہ نانا ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے مجلس ہو گئی وقت دے مطابق نوکری پوری ہو گئی داد بھی بڑی ہو گی نسائب بھی بڑا ہو گیا داداں بھی تسی بڑی ہیں دے لیا نے نارے بھی وہاں سارے ہو گئے تھوڑا جانا کوشش کر کے سخیدی اپنے مفسدی نالا انہوں بوسا دے کے تھوڑی جی کوشش کر داں بھئی دادا لانا کام مجلس ہو گئے تھوڑا جانا انجیں تھوڑا جانا انجیں تھوڑا جانا انجیں تھوڑا جانا بھی انجیں انجیں ہو جائے چونکہ شام ہوں دے بھی کہ کوشش کر داں بھئی اے رب دی دنیا تے اے رب دی دنیا تے سرداری سے دان اونے مندے کچھ بولا لگ اے رب دی دنیا تے سرداری سہ دان دی اے رب دی دنیا تے سرداری سہ دان دی بڑی میربانی بڑی میربانی یالی یالی بہت بڑی میبانی بڑی میبانی اے رب دی دنیا تے سرداری سیدان دی اے رب دی دنیا تے سرداری سیدان دی کیوں نالی علی نے ابر رکھنا ہے رب کبر دا بھارا کو غیران آر لیندہ جد کمی بڑی ایتارا اندیارا پتر امام ہنی کو جان دے جگ سارا کو سردہ ہے تو سردہ رہ تو ماری علی دان آرہ اے رب دی دنیا تے بڑی میربانی اے دروز آکر آکھ جان دے نا اوپر لاکھ جان دے نا ہاں اے رب دی دنیا تے سرداری سیدان دی اے رب دی دنیا تے سرداری سیدان دی سرداری سیدان دی بڑی میربانی بہت بڑی میربانی مجلس دے آکھ جان دے ضروری ہے مجلس دے ویچ آیا کر چنگارہ سی مجلس دے ویچ آیا کر مجلس دے آکھ جان دے مجلس دے آکھ جان دے آیا کری آکھ جان دے پتر دی خید نماز بنی اوڈا نام نماز چیچایا کرے رب دی موسیقی مجلس سے بیٹھے پھر پھون کریں ہیرے 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 تاکھیں نہیں جانتا ہیرے مجلس سے بچ آیا کاروپیو دے سارے بچڑے ہکے واری فہو تو جاونی متھے باتنا پایا کارو آیا کاروپیو دے پتر دی کھیڑ نماز بنی اوڈا نام نماز چچایا کاروپیو اے ملا دو رنگیدہ اوپاد شاہد راگال سمجھر دی حد کی تیوانیو وگرگال ٹھیکے والا گال منو رتا گال میڈی کو رد کی تیوانیو اے ملا جی بے جو بندیاں وادا ہے خدا دے سیوہ کے جو گے شاہنا بنگو والا خود سے پی کر دے بندیاں وادا ہے والا دے گھر دی مدد کی تیوانیو رب دی دو بریان جی بہت مربانی بہت شکریہ بہت نوازش سدجیو اڈیا اینچہ پنچھی چمن روندہ رہ گئے اڈیا اینچہ پنچھی چمن روندہ رہ گئے ٹھیکے کوئی مسافر وطن روندہ رہ گئے زبارے جی حالت قضاہ چا کی تی مقتول کن خود کفن روندہ رہ گئے نمی گال نہیں یہ دکھ درد بچے بچے نمی یاد ہے دو چار لفظ آگ کے تیتار کلو تیس سارے سرکار دے مددار کلو دو عالمانا چاہنا ایک نبی ہے آپ نبی ہے پتر نبی ہے التجاکتی مالک امامت عطا کر مالک فرمایا بہت مشکل ہے پھر التجاکتی مالک میری نسل امامت مالک فرمایا نہیں قیمت بہت زیادہ ہے نبی نے عرض کی تھی مالک جو منگدہ ہے منگزاتے کبری درشاد ہوئے پھر تیرے گھارج جو قیمتی شائع ہو دے میں جلدی جلدی اسے منزل تک پہنچنا چاہنا مسائب تے جلدی مگر میں جلدی کرتا پیان مالک درشاد ہوئے جیرے کچھ گھارج قیمتی شائع ہو دے مالک گھارج قیمتی پتر ہے مالک فرمایا پتر قربان کر نبی نے نبی پتر نال لیا قربانی گاہ دے لیا نبی نے اللہ دے نا تے قربان کرن واسطے قربانی دے ہاتھ پیر بان لیا اپنی آکھان تے پٹی بن لی ایک گھنٹے دا تے مضمونے جن میں شرف ہی میں ایک دو منٹان دے وچے مکمل کرنا ہے قربان اللہ دے نا تے قربانی دے ہاتھ پیر بان لیا اپنی آکھان تے پٹی بن لی چھوڑی ہاتھ چھو بلند کی تھی ذات کی برید ارشاد ہوئے کوئی ہے جنہوں بچاوے میں ایدی نسل چو امام میں نے امامت دے رہی ہے خاموش ہوئی پوری کائنات پھر ذات کی برید ارشاد ہوئے کوئی ہے جنہوں بچاوے میں نے امامت دے رہی ہے پوری کائنات درہ درہ خاموش پھر ارشاد ہوئے کوئی ہے جنہوں بچاوے میں دینا سلی چو امام پیدا کرنا ہے یہ کو کونے چو بلند آواز زہر ہوئی لبائک 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 مالک میں ہاتھ انا زادہ کبریہ دے شاد ہوئے کونے اتنی اچھی آواز لبائک آکھا نہ لاؤ اس سے طرح اچھی آواز زادہ کبریہ دی بارگاہ دے بچ میں حسین بلائک دیاں بھینی دے پر دے سلام ہوتے ہیں تولہ بانی مجلسوں رنگ لائے میں ہوں میں حسین آہ زادہ کبریہ در اشاد ہے حسین پہلے قیمت سنیئے ہی زادہ کبریہ در شاد ہے حسین یہ دا بڑا جو بھار چاہ aseg لبائک میں ہا دے رہا اے دی امامتوں نے دے قیمت میں دے دے پہلے قیمت سنیئے ہی اکبر دوہ بارز کرنڈا ہے زادہ کبریہ دوہے نوی امامت دے قیمت با دے جو پچھلے سا قیمت بہت زیادہ ہے قیمت بہت زیادہ ہے اکبر دبابارز کرنے اف کرنا تا پھر میں زہر آدھا پتر نہیں ہوں تو ایک امامت دے امامت بلاو سہر آجی ہوں سارے دیاں بینی دے پر دے سلامت ہوں سارے دیاں بینی دے پر دے سلامت ہوں حسین دے سبر دستد کا بہت سوئے استقبال کی تانے اکتال ہو گئی حسین قیمت بہت زیادہ ہے مالک جو منگ سے دے دے سا زاتے کبریہ دے شادہ ہے پہلے لیسٹ دے ماں نہیں مالک پھر میں حسین نہیں ہوں میں لیسٹ پڑھا جو منگ سے میں دے دے سا بچہ نالہ بچ گیا زاتے کبریہ دے شادہ ہے حسین ہوں نے قیمت چاہی دیئے جی مالک منگ وطن چھڑ ٹھیک ہے مالک دیاں بینہ پتر بھتری جے بھنے جے دائیاں کنیزہ نالہ ٹھیک ہے مالک اے دھی کلی انہوں گھر چھڑھو دروازے تے کھڑو کے زاتے کبریہ دی بارگاہ چاہی ارز کردہ ہے مالک اگر اجازت دے میں تے ایدہ سر چمل ہوں آخری بدہ کر لوں نہیں تا جی میں روندی روندی کھڑھو تیرے تو راضی ہو جائے دیاں دے پر دے سلامت دیاں دے پر دے سلامت بس ہو گیا میرا مقصد پورا جی بھی سمجھ میں میں نہ کر میں نہ کر اگر اجازت دے میں تے سیرتے ہاتھ پیر لما سار چمل ہوا نہیں تا بس رو پہ کھڑی زاتے کبریہ دے شاد ہے بس ہن ٹور جو آئے ہیں ہن ٹور جو آئے ہیں ہن ٹور ٹھیک ہے مالک حاج دے پتے ہو احرام ٹرور دے ٹھیک ہے مالک تو راضی ہو جائے جی بھی یہاں کڑاں گھارچ نہیں ٹوری ہیں انہوں نے جنگلہ چھ ٹور ٹھیک ہے مالک میں حاضر ہوں گیڑی تیرے چیرے تے پسینے دا کترہ دو پتہ سیٹ نہیں ساندھی وہ دے سامنے گرمیت سفر کر ٹھیک ہے مالک میں حاضر ہوں ٹھیک ہے سفر ہوں دا پہ وکیل قربان کر جی مالک ال ہے پرواہی کوئی نہیں عیدی جوڑی جی مالک ال ہے پرواہی کوئی نہیں کربلا پہنچ جی مالک پہنچ گیا حسین اور مندنی آتو خیمے پٹنے پہنچے مالک پٹ لے نا حسین پانی بند ٹھیک ہے مالک پانی بند ہو گیا ہے ہون مالک ارشاد فرما اور قیمت ذاتے کبریہ دہر شاہد انتدار کر آٹھ نو گدرندے ڈادہ دی ابریہ حسین ارز کتی مالک قیمت کتنی کمگنی ہے ذاتے کبریہ دہر شاہد اور قیمت شوہے جوان دے نادان دے پتر دے بھرا دے مہمان دے چیہاں مہینے دے قربان کر جیڑے والے اکبر دی لاش دو ونجن لگ گیا ہے ذاتے کبریہ دہر شاہد اگر اجازت نے میں تلاشتے وینانت آئی تھائیں کھاڑ وینان یہ ہو جا میں کئی اکبر تیری ذات تو قربان کر چھوڑا شاہلہ تو راضی ہو ونجن ذاتے کبریہ دہر شاہد ہوئے اور کھے تے بھاوے سوکھے پتر دی لاشتے ونجن دی جا جاتے پتر قربان ہوگے بھرا بھتری جے قربان ہوگے مالک ہون راضی ہے ذاتے کبریہ دہر شاہد ہوئے نہیں حسین قیمت باقی ہے تو تا سونا بیٹھا رونے اور کھینجے لفظات آگیا مالک ہور مانگ ذاتے کبریہ دہر شاہد ہوئے ترائے ڈیوارانیاں تسیاں تے بکھیاں بھیڑتے دھیدے سامنے تیرہ ذربانال کسنا ہی حسین قسجے مالک ہون راضی ہے ذاتے کبریہ دہر شاہد ہوئے قیمت ہون شروعے اکبر دے باب سرچائے مالک میری شہاد دے باد کیڑی قیمت ذاتے کبریہ دہر شاہد ہوئے تیری شہاد دے باد لاشاں تے گھوڑے بھاڑی ونجنین مارک اور قیمت ذاتے کبریہ دہر شاہد ہوئے خیمے جال ویسین تیریاں دیاں تے بھیڑی دیاں چادرہ لٹیاں ہوئے سین حسین دے مالک ہاں دے مالک فرمے دے حسین قیمت ہون شروعے مالک مانگ ساتے کبریہ دہر شاہد ہوئے جیری کدہ گھارچ نہ ٹوری آئی اوہ کڑیاں پاک شام جنہ دے مذہ بچ مادم جائے دے حسین سار جھکا کیتا یا حسین دے سجے میری امداد کرانا بڑیوئی کوکا یا سار چا مائے سین آب کربلا جانے تے تُو جان شام جانے تے مائے سین آب جان مائے تڑا والسا جڈان بھیڑ بھیڑ سی بھیڑ 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 بھیڑ